بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے فرمایا سن لیجئے اختلاف ہوگا عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث فرمایا اختلاف ہوگا شدید اختلاف ہوگا تم نے پریشان نہیں ہونا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کہ لوگوں تم نے پریشان نہیں ہونا اختلافات سے بس جب کبھی کوئی اختلاف ہو تو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ جس مسئلے میں اختلاف ہونا فوراں نگاہ جانی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فوراں نگاہ جانی چاہیے صحابہ اکرام کی طرف فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف ختم اس وقت ہوگا جب تم میری طرف دیکھو گے وگرنا تیرا بڑا تیرا میرا بڑا میرا ہر ایک کا اپنا اپنا بڑا جب اپنے اپنے بڑے کی مانیں گے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا نہ میرا بڑا نہ تیرا بڑا اس بڑے کے پاس جلے جائیں نہ تیرے بڑے کی نہ میرے بڑے کی اس بڑے کی جس کو بڑا اللہ نے بنایا ہے جس کو بڑا اللہ نے بنایا ہے جس کو ہدایت کا رستہ جس کو رہادی اور رہنما اس نے بنایا ہے وہ فرماتا ہے کہ مسئلہ پوچھتے وقت یہ نہ پوچھا کریں کہ مولوی جی کیا کرنا ہے مسئلہ پوچھتے وقت یہ پوچھا کریں جس سے دل کرے پوچھیں اپنے اپنے مولوی سے پوچھیں لیکن یہ پوچھیں کہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے یہ پوچھا کریں اللہ اکبر امام مالک سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آیا انہوں نے فرمایا تیرا سوال غلط ہے وہ پھر پوچھتا ہے کیا کرنا چاہیے مجھے فرمایا تیرا سوال غلط حران ہو گیا اللہ کے امام مالک حضرت اور سوال کیسے کرتے فرمایا سوال ایسے کرو کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سوال تبدیل کرو جواب خود بخود صحیح ہو جائے ہم سوال غلط پوچھتے ہیں میرے سے آ کے پوچھتا ہے جی بتائیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے میں تو اپنی بات بتاؤں گا جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی جو میں نے سمجھی میں اپنی سمجھ کے مطابق بتا دوں گا ہر مولوی اپنے اپنی سمجھ کی بات بتائے گا اور اگر سوال یہ ہو کہ بتاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلا موقع پر کیا کرتے تھے آپ کا طرز عمل کیا تھا صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا اگر سوال یہ ہو تو جواب خود بخود درست ہو جائے گا کوئی بندہ اپنی طرف سے تو بتا کے نہیں بنا کے نہیں بتا سکتا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کا حل بتا دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہبیین اور ساتھ فرمایا اور دیکھنا اختلاف کے دنوں میں خاص طور پر اییاکم بمحدفات الامور دیکھنا کوئی دین میں نئے نئے کام نہ بنا لینا اختلاف کا فائدہ اٹھا کے وَإِيَّاكُمْ بَچْكَرَيْنَا وَمَخْدَسَاتُ الْاُمُورِ نئے کاموں سے بچھ کے رہنا زندگی گزر جائے مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے صحابہ کا طریقہ لازمی ہے یہ کہہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو مکمل ہے نا اب اس میں کوئی ابحان تو نہیں ہے لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مکمل کر کے پھر تاقید فرمائی فرمایا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِنَّوَاجِزْ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں کے ساتھ کوئی چیز پکڑے نہ نکل جاتی ہے دار کے ساتھ پکڑے نہ وہ جلدی نہیں نکلتی ہے فرمایا یوں مضبوطی سے پکڑو جیسے دار سے پکڑتے ہیں نہ میرا طریقہ چھوڑنا ہے نہ صحابہ اکرام کا طریقہ چھوڑنا ہے دار سے وَعَدُّوا عَلَيْهَا دن نبا جس داروں سے پکڑ کے اسی پر قائم رہنا ہے جنت ملے گی تو انہی کو ملے گی اور وہاں اس حدیث میں دیکھ لیجئے جہاں وہ اتر تحتر والی بات آئی ساری جہنمی ایک جنتی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے پھر وہ کون ہے ان کی نشانی بتائیے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَا صحابی وہی بات وہاں ارشاد فرمائی مَا أَنَا عَلَيْهِ وَا صحابی اختلاف ہو تم مولویوں سے بچ جاؤ اس پر آ جاؤ جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَا صحابی جس پر جو طریقہ میرا جو طریقہ میرے صحابہ کا اس پر آ جاؤ مَا أَنَا عَلَيْهِ